موسیقی 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 اس کی بہت بڑی قربانی ہے بہت بڑی بھومی کا ہے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا بڑا دھیان سے سنیے گا ایک موقع تھا جہاں ایسے ہی سٹیج بنا ہوا تھا آزادی ہندوستان کو ملی نہیں تھی تو اس وقت ایسے سٹیج کے اوپر کچھ رہنما بیٹھے ہوئے تھے ان رہنماوں میں مولانا ازاد بھی بیٹھے ہوئے تھے مولانا حسین احمد مدلی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے فرزن کم عمر کے تھے مولانا حسین احمد مدلی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے سٹیج پر تقریب کی انہوں نے بہت اچھے تقریب کی اور انہوں نے ایک بات کہی جو بات انہوں نے کہی اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہندوستان کے لیے دارالحرب دارالحرب کا مطلب ہے وہ ملک کہ جہاں پر حکومت غیر مسلمین کی ہو جہاں مسلمان اور دوسرے مضائب کے لوگ رہتے ہوں دیکھئے دارالسلام اس ملک کو کہتے ہیں جہاں اسلام ہو جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو تو بڑے دھیان سے ان کو لوگوں نے سنا جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک نیا لفظ کوئن کیا ایک نیا لفظ انہوں نے گھونڈا انہوں نے کہا ہندوستان نہ تو دارالسلام ہے نہ تو دارالسلام ہے نہ ہی دارالحرب ہے ہندوستان جو ہے دارالامن ہے اور یہ جو پیغام ہے اپنے دادا کا پیغام لے کر حضرت مولانا محمود مدنی آگے بڑے ہیں دیکھئے ہندوستان چونکہ دارالامن ہے اس نے ہر تسم کے لوگوں کو اپنی پناہ دی ہے چاہے وہ پناہ گزین بنگلہ دیش کے ہوں چاہے وہ سندھ پاکستان کے آئے وے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے وہ سری لنکا سے آئے ہوئے ہوں چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ دہلی کے اندر پانچ ہزار افغانی لوگ بھی رہتے ہیں ان کو بھی ہندوستان نے دہلی نے پناہ دی ہوئی ہے سیریا کے لوگ فلسطین کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ روہنگیا کے لوگوں کو کیوں واپس بھیجنے کی بات کی جائے رہی ہے جوہ